جس کے علمات فخر میں غیلیتی نہیں اور جس کے آگے کسی کی بھی چھلیتی نہیں وہ جو ہے دور حاضر کا احمد رضا یا خدا میرا مد سلامت رہے یا خدا دیکھئے محبت اور عقیدت میں بھی بات سچی کہنی چاہیے کہ آپ محبت اور عقیدت میں مبالغہ سے کاملے اور ایسی بات کہیں جس کا بجویدی نہیں یہ چیز مجھ کو بہت ناگوار ہے اس لئے کہ آپ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں مگر ایسی بات مت کہیے جس کا وجود نہ اس وقت آپ لوگ نہیں جانتے کہ امام محمد رضا کون تھے اکتا ہے حیثہ پوری دنیا میں ان کا کوئی شانی نہیں تو کسی کو دور حاضر کا احمد رضا کہنا دلیل ہے کہ آپ ابھی احمد رضا کو سمجھی نہیں سکیں تو اس طرح کی مبالغہ آرائج اس شیر میں ہے وہ نکال دیجئے اور کسی مخصوص آدمی کی تعریف کرنے سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کا شیر نہ پڑھیں صرف رسول کی نات پڑھیں کم از کم نات پڑھنے کا ثواب تو مل جائے لگو کام میں لگنے سے کیا فائدہ اچھا ہوا آپ نے میرے سامنے سنا دیا کہ مجھو یہ اصلاح کرنے کا موقع ملا امانہ طور پر یہ بہت پڑھی جاتی ہے لوگ سن لیتے ہیں آپ کی غیر موجود کی یہ منکبر بہت کبھتا ہے یہ غلط ہے اسی لئے میں کبھی اس چیزوں پسند نہیں کرتا کہ تو میرے سامنے میری منقبت پڑھے جائے یہ کتنے بے بے خوفی بات ہے